اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ڈاکتوں سے چونکہ میں زہر حلال کو کہنا سکا کن یعنی زہر کو معاملی نہیں کر سکی اس وجہ سے سب لوگ مجھ سے ناراض ہیں میں اس کی پرواہ نہیں کروں یہ سب کچھ ان کے لیے ہیں میں نے یہ کہا کہ وہ بھوکے کو روٹی کی تلاش نہیں ہے نا بھوکا سر پہ تاج بھی رکھ دو تو وہ تاج بیچ کے کھائے ہم کو تو مسئلہ یہ ہے کہ آزادی کی ان 75 سالوں کے بعد بھی سیمانچک کی سمسیاں کیوں نہیں ہن ہوئی اور اب کی باہر جو اس ستے کی امارت اٹھی ہے وہ مجھے توڑ کر ہی بنائی گی معاملہ یہ ہے کہ ہم اب مددوں کے ساتھ کھڑیں گے سرکار کا مددوں کے ساتھ سماثن کریں گے اور مددہ بہین جہاں ہوگی تو اس کا عبوز کریں گے ہم نموسکار آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی پوسٹ اور میں ہوں ابھی سیگ مصرہ بیہار میں بڑا سیاسی اُلَٹ فیر ہوا ہے اور اس اُلَٹ فیر کے بعد لگتار یہ سوال بیہار کے سیاسی گلی آروم میں ٹکھل رہا ہے کہ کھیلا ختم ہو گیا ہے یا کچھ کھیل ہونا باقی ہے بہرحال بیہار میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اے آئی ایم آئی ایم کے بدھائک اکترول ایمان صاحب ہیں سر ایک کھیل یہ ہوا تیجسوی آدو نے کیا آپ کی پارٹی کے چار بدھائکوں کو اپنے ساتھ لے گئے جب یہ کھیل کیا تیجسوی آدو نے آپ کو اندازہ تھا کہ دراصل کسی اور بڑے کھیل کی تیاری ہو رہی ہے یقیناً میری پارٹی کو توڑنے میں برابر کے شریک سے ججیوبی اور راجت دونوں نے مرکا توڑا تھا اور دونوں کا یہ سریعت پر کئی پچھلے میں کئی میں ایک سے چلتا تھا خرید و فروغ کی بات کرنا ہمارے لوگوں کو پٹانا پسڈانا ویلانا اور دوسرے خواب دکھانا یہ تو پہلے سے چلتا تھا اس کے بارے میں لوگ پتا بھی تھا بیہار میں اب دو مہتپون راجتک خیمیں ہیں تھوڑا سا سمی کرن بدلہ ہے جو ندیس کمار انڈی اے میں تھے وہ مہاگٹ بندن میں ہیں تو ایک طرف انڈی اے ہے ایک طرف مہاگٹ بندن ہے اے آئی ایم آئی ایم کہاں کھڑی ہے اکیلے کھڑی ہے انڈی اے کے ساتھ مہاگٹ بندن کے ساتھ اے مہای ایم جو لڑائی لڑتی رہی ہے وہ سبتہ کی لڑائی کبھی لڑتی ہیں ہم کو لڑائی لڑ رہے ہیں اس جاج میں انصاف کی لڑائی دری تو گو بچی تو گو سوسی تو گو تیری تو گو نیاین پہ ہم انصاف کی آواز لگانے کے لڑے ہیں ہم نے کبھی اپرادی سبنا نہیں رکھا سبتہ بنانے کا ہم جان ہی رہے ہیں کہ ہماری سبتہ بنانے کی نہیں ہے لیکن ہم سبتہ بنانے میں دوسروں کے سریوگیر ہیں اور اب کی بار جو اس سبتہ کی امارت اٹھی ہے وہ مجھے توڑ کر ہی بنائی گی معاملہ یہ ہے کہ ہم اب مددوں کے ساتھ کھڑیں سرکار کا مددوں کے ساتھ سماثن کریں گے اور مددہ بہیں جہاں ہوگی تو اس کا عبوز کریں گے ہمیں اور چونکہ آپ آل سمرتن ان کو پراتھ ہے اس لئے ان کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یاد ہوگا راجت کے لوگوں کو جب الیکشن کا نتیجہ سامنے مایا تھا تو لارو جی کے دردنوں میں کون آیا تھے میرے بار بھی میرے نیتہ کے بار بھی اس وقت ہم آچھوٹ نہیں تھے اس وقت پرتمان راجتی کرسچیدی میں ان لوگوں نے ہم لوگوں کو بلکہ آچھوٹ بنا کے رکھا ہے کہ کلکل انٹیچے وال نہیں ہے ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہم جان ہی رہے ہیں کہ مائنٹی کے ووٹ کو سپرو رکھیل والا کا رکھنا چاہتے ہیں اور وہ سا لوگوں کو اٹھتا ہے میرے اوپر چونکہ ہم مائنٹی اور دلیتوں کو زبان دینا چاہتے ہیں اور ان کے عدیقار کی نانائی لگتے ہیں اس لیے ہم کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے اپنے بھی خفا مجھ سے دیگانے بھی ناکس ہیں چونکہ میں زہرِ حلال کو کہنا سکا کرن یعنی زہر کو معاملی نہیں کرسکے اس وقت جہاں سب لوگ اس سے ناراض ہیں میں اس کی پرواہ نہیں کرسکے مہاگٹ بندن میں بھی سات دل ہیں اور اگر مہاگٹ بندن کے جو نتیتو کرتا ہے نتیس کمار یا پھر تیجسوی یا تو اگر وہ چاہے کہ آٹھوے دل کے روپ میں اے آئی اے مائی اے سامیر ہو آپ لوگوں کو کوئی خاص پر ہے آپ یہ بات تو اس وقت ہوگی یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی ہے یہ تو غیر کے ساتھ ہوا عبداللہ دیوانہ والا ماملہ ہے آپ کی طرف سے کوئی دکت نہیں ہے آپ سوال یہ پیدا ہو اس وقت جب ان کا پرستہ ہو آئے گا تو اس پر غور کریں گے اس پر غور کریں گے لیکن سوال یہ بھی ہے سر یہ جو سرکار بنی ہے اس کا بھوشت کیا ہے اب جانے بنانے والے ہم تو انگیے دیکھ رہے ہیں یہ گھوکا کے لئے وہ سوڑن جی کے یہ چاند اسے تو اپنی روٹی کی تلاش ہے سرکار بننے اور بگڑنے ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام اچھا کیا ہے لوگوں نے کہ کم کم نفرت کی سیاست کرنے والی بی جے پی کو لگام لگانے کا ان لوگوں نے پریاس کیا ہے لیکن میرے سامنے میں تو سلط پر مددے ہیں سیمان چلکے میرے سامنے مددے ہیں مسلم اخیت کے میرے سامنے میں ہی سوستی پیلی سماج کے لوگوں کے لئے نیا ہے کہ آزادی کے پچھتر سالوں میں بھی دلیتوں پچھلو تو سوستوں کو اس کو مان سمان عدی کا کیوں نہیں ملا ہم وہ روائی لڑ رہے ہیں ہیں ہم ستہ کے بیناسی نہیں رہے ہیں اس نے ہماری دنیا نہیں لڑائی انہیں مصور اور سیدان تو بنا باری ترہی ہے ہم اپنے سیدان تو پپی کہا جا رہا ہے کہ تجسپی یادو 2014 میں سید مندیں گے نتیس کمار بپس کا چہیرہ ہو یہ سب کچھ ان کے لئے ہیں میں نے یہ کہا کہ کو بھوکے کو روٹی کی تلاش ہے ہمیں بھوکا سر پر تاج بھی رکھ دو تو وہ تاج بیچ کے کھا ہے ہم کو تو مسئلہ یہ ہے کہ آزادی کی ان 75 سالوں کے بعد بھی سیمانچل کی سمسیاں کیوں نہیں ہوئی یہاں وہ مسلم اپلیتوں کی سمسیاں کیوں نہیں ہوئی دلیت پیچھلوں کو اس کا سمان کیوں نہیں ملا آج بھی پر کے پیٹا انکم سب سے اداکام اگر کہیں ہے تو سیمانچل میں ہے باہر میں لوگ ڈوب رہے ہیں بستیاں کٹ رہی ہیں اس کا سمادھان کیوں نہیں ہو پا رہا ہے لوگ پرائن کر رہے ہیں باہر میں بروتری ہو رہی ہے سیمانچل میں بلکل کر رہا ہوا ہے لوگ پرائن میں کوئی حصے داری نہیں ہے نہ مان ہے نہ سمان ہے تو ایسی زندگی کیا جینا ہے میں تو انہی لوگ کے لائے نہیں رہا ہوں ایک آخری سوال ہے کیا بیہار کے مکھ منتری نتیس کمار کو بی اے میٹریل دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں اب وہ بیپکس کا ایک سفریکار یا چہرہ ہو سکتے ہیں ظاہر ہے بیہار کے مکھ منتری رہے ہیں اور بڑے نتا کی گنتی میں ان کی گنتی ہوتی ہے اب کل کے دن میں یہ تو گڑھوندن کے لوگوں کا گڑھوندن کے لوگوں کا فیصلہ ہوگا کس کو چہرہ بنائیں گے کس کو چہرہ نہیں بنائیں گے یہ تو ان لوگوں کا وصلہ ہے آپ بھی ایک پارٹی کے پردیس عدیقس ہیں آپ کی رائے بھی جو بھی ہے اس وقت کی حالات جب ہماری دائلہ نے کیا ہے کہ ہماری دائلہ نے کیا ہے چلیئے ہمارے ساتھ اے آئی ایم آئی ایم کے ویدھایت پارٹی کے پردیس عدیقس بیہار کے اکترول ایمان صاحب تھے اور ان سے ہم باتجیت کر رہے تھے بیہار کے موجودہ راجمتک حالات پر جو سیاسی اُلٹ پھیر ہوا ہے اس کو لے کر اس پوری ریپورٹ میں اتنا ہی اس پوری خبر میں اتنا ہی بہت بہت دھنے بار